اسلام علیکم ویلکم ٹو ختیجہ ڈیلی ویلوگ آج جو ہے وہ ولیمے کا دن تھا لیکن ہم لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ آج جو ہے ہم ولیمہ ٹینڈ نہیں کریں گے کیونکہ کل ہماری واپسی تھی تو بچوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایوب پارک جو ہے گھما لیں کیونکہ ایوب پارک میں جو ہے جو ہے جو ہے لینڈ ہے بچے وہاں جانا چاہ رہے تھے وہاں انجوائی کرنا چاہ رہے تھے جب سے ان کے سارے باقی کزنز ہو کے گئے تھے ہیں اسلام آباد سے تو ان سب کو یہی لگ گیا تھا تو چلیں میں آج آپ کے ساتھ یہی شیئرز کروں گی چلیں چلتے ہیں یہ دیکھیں جی اب جو ہے ہم وہ ایوب پارک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور سارے بچے جو ہے وہ مزے سے گھوم رہے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں ظاہری بات ہے سب کے بھئی ہم پہنچ کے ہیں ماشاءاللہ سے بہت بڑا پارک ہے یہ دیکھیں جی سارا میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ویو کرواری ہوں یہ دیکھیں ہر جگہ جو ہے یہاں پہ جھولے ہی جھولے ہیں یہ دیکھیں سکائی ویل ماشاءاللہ سے بہت انچا تھا یہاں پر اور یہ دیکھیں جی وہ پہلے ہی جو ہے وہ خیرد اور عبداللہ جو ہے وہ بہت آگے چلے گئے ہیں تو میں بھی جلدی جلدی بھاگ رہی تھی ابھی بھی عبداللہ جو ہے وہ خیرد کو دیکھو یہ دیکھو اب یہ میرے خال سے ہم لوگ جو جارے جوائی لینڈ کے اندر جا رہے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب بھی ہم اوپر چڑے ہیں جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیمرہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہل رہا تھا پلیز آپ لوگ پھر بھی اپنا فوکس بنائے رکھیں یہ دیکھیں جی اور خیرد جو ہے وہ اس طرف مرنے لگی تھی تو عبداللہ اسے کہتا کہ اس طرف نہیں جانا لیکن یہ بچی بات نہیں مانتی ہے بہرحال اور یہ دیکھیں یہ جی میرا بھانجا ہے ماشاءاللہ سے جو میری سسٹر اسلام بہت رہتی ہے اسی کا بیٹا ہے اور وہ مجھے بتا رہا ہے کیا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہاں سے جالتے ہیں نو خالہ تو میں نے کہا نہیں نہیں چلو چلو چلتے ہیں یہ دیکھیں جی اب جو ہے وہ ہم یہ جوائی لینڈ کی انٹرنس ہے ہاں اچھا یہ دیکھیں جی یہ ہے ماشاءاللہ سے سارا اندر کا جوائی لینڈ جو میں آپ لوگوں کو شو کرواری ماشاءاللہ بہت بڑھا ہے آپ کو میں بتاؤں اور ان کو آتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہے یہ یہاں سے ٹکٹ لے رہے تھے یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے ٹکٹ پرچیز کیا اور اس کے بعد جی اب جو ہے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ باری باری ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں ان سب بچوں ہم میں نے کیا ڈیسائیڈ کرنا تھا ان بچوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا بس یہ کہ میں تو ساتھ ساتھ بس ویلوگ آپ لوگوں کے لئے شوٹ کر رہی تھی جو بھی یہ کر رہے تھے یا جس طرح بھی یہ لوگ انچوائی کرنا چاہ رہے تھے سب سے پہلے جو ہے یہ لوگ اوپر جا رہے ہیں اب دیکھیں میں پھر آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی کافی ٹرنز ہیں سٹیرز میں بھی تو نا بڑا دھیان سے چلنا پڑتا ہے یہاں پر نا بار بار اور یہ جو ہے یہ ایک بریج تھا گھوم رہا تھا اس کے جو اڈ گڈ وہ بنا ہوا تھا نا سرکل میں صرف وہ موو کر رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم لوگ اس بریج پہ چلتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا ہم بھی گھوم رہے ہیں یقین کریں گے ریلی ایسا ہی ایمیجن ہوتا ہے واقعے میں ہی میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے کیونکہ میں خود بھی سکت کڑی دیتی اور آپ لوگ کے لئے شوٹ کرتی تو مجھے خود ایسا لگ رہا تھا کہ ہی مجھے چکر آ رہے ہیں تو یہ ایسا فیل ہوتا ہے واقعے میں ہی ماشاء اللہ سے بہت بہت اچھی جگہ بنا رکھی ہے بہت زبردست قسم کی تو یہاں پہ کچھ دیر یہ جو ہیں میرے بھانجی بھانجی یہ سارے بچے جو ہیں وہ انجوائی کر رہے تھے یہ دیکھیں جی ان کی اپنی مستیاں اور یہاں سوی بیچ بچاؤ کر کے بس آپ لوگ کے لئے ویلوگ بنایا جاری ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں جی ہم لوگ آگئے تھے جمپنگ کی طرف یہ دیکھیں یہ باؤنس سیکٹر ہے جہاں پر جو ہے یہ دیکھیں جی سارے بچے لگے پڑے ہیں جی یہ دیکھیں اور میرا کیمرہ اسی کی وجہ سے یہ لوگ بار بار جو ہے وہ جمپ کیے جا رہے تھے اور اسی لیے جو ہے یہ دیکھیں میرا کیمرہ بار بار بھرد کے بلکہ میں نے اس کو بولا کہ نہیں کرو اتنا مجھ سے پھر یہ بن نہیں رہا ہے تو پھر بھی یہ ہی لائے جا رہا تھا مسلسل یہ دیکھو دیکھیں آپ نے ان کے اس کے بعد جی ہم لوگ چلے گئے تھے بھوت بنگلے میں اور یہ ہے جی بھوت بنگلہ یہاں پر آکے سب بچے کو خوب ڈر لگ رہا تھا یہ لائٹ وغیرہ میں نہیں کرنی ہوں یہ اسی میں ہی ہو رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں ان لوگوں نے نا ایسے بھوت بھی بنا کر رکھ رہا تھے سچ بتاؤں مجھے تو خود بہت ڈر لگ رہا تھا یہاں پر بہت ہی مشکلوں سے بس پھر سب کو بچ بچاؤ کر کے جو ہے یہ میرا بڑا بھان جائی ہے لوگ ہم لوگ نکلے ہیں کیا کیا یہ ہم سمجھے شاید باہر جانے کا دروازہ ہے دیکھیں تو اندر جا کے پھر ایک سائٹ پہ جو ہے یہ بھوتی بھوت ہے یہ ہمیں اور اندر لے گیا تھا ڈرانے کے لئے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ سارا کچھ یہ یہ سارا جو ہے یہ بھوت بنگلہ ہے یہاں کا اچھا خاصا ڈر لگتا ہے سچی مجھے میں بہت ڈر گی تھی ایک لمحے کو بہت زیادہ بس اسی لئے میں یہ جلدی جلدی جو ہے ویلوگ بنا رہی تھی یہاں پہ شوٹ کرتی کھڑا نہیں ہو جاتا ڈر لگتا ہے واقعی میں دیرہ ہوتا ہے بلکل اور یہ دیکھیں جی بس جی یہاں سے ہم لوگ نکل آئے ہیں یہ دیکھیں نکلے بھی کہاں یہ دیکھیں اور بھی یہاں پہ ایسی جگہ یہ دیکھیں پورا یہ بھوت بنگلہ دیکھیں یہ سائم جو ہے نا وہ ہمیں غلط غلط جگہوں پہ لے کے جائے جا رہا تھا ہمیں کہہ رہا تھا بس ہم نکلنے والے ہیں بس ہم نکلنے والے ہیں اور اور سے اندر سے اندر بھوت بنگلے کی طرف لے کے جائے جا رہا تھا لے کے جائے جا رہا تھا ڈراؤنی جگہوں پر یہ دیکھیں جس نے بنایا ہے آسم زبردست بہت بہت اچھے جگہ ہے بچے خوب انجائے کرتے ہیں خوب مزا کرتے ہیں یہ دیکھیں اوہی 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 یہ دیکھیں جی یہ تو ایسا لگ رہا تھا واقعی میں چڑیل خانہ ہے جی یہ دیکھیں جی اس کے بعد بھی یہ دیکھیں جی اندر بھی دیکھ رہے ہیں یہ سارا میں نے نا اس لئے بتایا ہے کہ بھود بنگلہ بہت بڑا انہوں نے یہ سیٹ اپ کر رکھا تھا یہ دیکھیں اب یہاں پہ بھی ایک دروازہ تھا اور یہ دیکھیں سائم جائے جا رہے تھے سب نے سائم کو پکڑا ہوئے سب بھی دھر رہے تھے آپ سوچ سکتے ہیں یہاں پہ سب دھر رہے تھے بس سب دیکھنا بھی چاہ رہے تھے دیکھنا بھی تھا ہم لوگوں نے اور ہمیں در بھی لگ رہا تھا اور بار بار ہم یہی کرتے ہیں بس نکلو اس سے نکلو اور یہ ہمارے ساتھ کچھ اور بچے بھی تھے جو شامل لوگ تھے کیونکہ وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے بھود بنگلہ ہی دیکھنے تو اس وجہ سے یہ دیکھیں جی تو میں نے پھر ان لوگوں کو بھی شوٹ کر لیا تھا تھوڑا سمجھنے کا چلو کوئی بات نہیں تم لوگ بھی آجو ساتھی بس پھر ہم لوگ جہ ہیں وہ ایک ساتھ جہ ہیں وہ باہر نکلے ہیں باہر نکلے ہیں تو یہ میرر ورک ساری جگہ پہ ہوا وطہ ایسا لگتا ہے ہر جگہ آپ ہی آپ ہو دروازہ ہی نہیں مل رہا تھا یہ دیکھیں سب ٹکرانے پہ ہیں یا یوں کہلے ایکٹنگ کر رہے تھے کچھ تو ایک بات ہوں ایک بات ہوں ان لوگوں کی ایکٹنگ بھی تھی یہ میرا بھانجے بھانجی جینا انتہائی گندے ایکٹنگ کرتے ہیں اور پہچانا جاتے ہیں کہ یہ ایکٹنگ کرنا ہیں انہیں پتا تھا دروازہ کون سا یہ دیکھیں جی ہاں جی یہ سارا جو ہے وہ میرر ہی میرر ہے یہاں پر اور یہ لائٹس وغیرہ نیچے جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہیں ایسے ہی بلنک ہوتی رہتی ہیں یہ دیکھیں جی یہ سارا ساری یہاں پہ آپ کو ہر طرف اپنا آپ ہی دکھائی دیتا ہے اور اپنا آپ ہر ایک کو بہت پسند ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے باہرال بچے بہت انجوائے کر رہے تھے تو میں خود بھی بہت انجوائے کر رہی تھی مزہ آ رہا تھا مجھے خود مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ کس طرح میں بھی جاتی تھی اور انجوائے کرتی تھی اس کے بعد جی ہم لوگ سیدھا باہر نکل آئے تھے کیونکہ جانے کا ٹائم ہو گیا تھا اور ڈرائیور انکل بھی کب سے ویٹ کر رہے تھے بچارے باہر ہی کھڑے تھے تو بس پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ یہاں سے لی ہے واپسی باہر نکلے ہیں اور اب جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں اپنی گاڑی کی طرف تو بہت انجوائے کیا تھا بہت مزہ آیا تھا ولیمے کو ہم بھول گئے تھے کہ ولیمہ پہ جانا ہے یا نہیں جانا بس بہرل اب تو ہم بہت تک چکے اور ہمت نہیں تھی کہ اب ہم ولیمہ اٹینڈ کر سکے تو اس لیے جو ہے ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ولیمہ اٹینڈ نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں جی اب ہم لوگ جو ہیں وہ باہر کی طرف جا رہے ہیں سارے ہی کٹھے ہو کر بہرل خوب انجوائے کیا خوب مزہ آیا اور بچپن کی یاد تازہ ہوگی تو پلیز آپ لوگ بھی فیملی کے ساتھ جائے کرنے بڑا مزہ آتا ہے فیملی کے ساتھ کہیں جانے میں انجوائے کرنے میں یہ جی ہے ہماری گاڑی اور اب جو ہے وہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ سیٹ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ بچے ڈگی میں بیٹھنا چاہ رہے تھے تو میرا موبائل جو بار بار اس لیے ہل رہا تھا کیونکہ میں ان کو کہتے ہیں کہ ڈگی میں مت بیٹھو جب جگہ ہے تو یہ ہی آجو تو اب میں آپ کے ساتھ اجازت چاہوں گی آج کا میرا ویلوگ یہی تھا تینکیو سو مچ